نمکہ دوستو میں بلدہ اوڈی اگری کلچر کلاسز کی یوٹیوب چینل میں آپ کا اردک سوالت ہے دوستو میں درگیس میں تھا آج آپ کے سامنے یوٹیوب چینل کے مانجب سے میرا پیدا ویڈیو لے کر آیا ہوں تو میرا چینل اگری کلچر درگیس میں تھا جس کو سسپرائب کیجئے اور شیئر کیجئے کیوں سسپرائب اس لیے تاکہ آپ کو پاس جو بھی ویڈیو ڈالنو اس کا نوٹی پی کرسن آ جائے اور شیئر تاکہ آپ کے جو اگری کلچر سے سمبندی رشتہ دار ہیں یا کوئی آپ کا بھائی ہے جوٹا یا کوئی آپ کے ملنے والا ہے تو اس تک بھی ہماری ویڈیو پہنچ سکے تو دوستو آج ہم بات کرتے ہیں اگری کلچر انٹروڈیکشن کے اولا ویڈیو تو اگری کلچر انٹروڈیکشن کے بارے میں ہم بات کریں گے ٹھیک ہے تو اگری کلچر اگری کلچر سبند اس کے بڑھ خوند میں سمتی بات کریں تو اگری کلچر کس باشا کا سبند ہے لیڈنگ باشا اور اس کی باشا سہلی کا کسی بھی سمتی کی باشا سہلی کے لیے پہچان کرنے کے لیے سیرے 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 سیمپل فارمولا ہے جیسے جس بھی سمتی کے پیچھے کلچر کیا جس بھی سمتی کے پیچھے کلچر آنا ہے اور کس باشا کا سمتی ہے نہیں اسرے باشا کا سمتی ہے اور آ کے بات کریں جس بھی سمتی کے پیچھے بائی آ جائے کیا جائے بائی آ جائے وہ کس باشا کا سمتی ہے گریگ بار سمتی ہے کس باشا کا سمتی مانا جائے گریگ بار سمتی ہے اور اور بات کریں کسی بھی سبدی کے پیچھے جیسے لہے یا ٹے پر بسیس جوڑ پڑتا ہے جیسے اینگری کلچر لہے پر جوڑ پڑتا ہے ایرو میٹک اس پر تے پر جوڑ پڑتا ہے اس باسا کا سبد ہوئے لہے دنباسا کے سبد ہوئے یہ تو ہی ہماری سبد کی بات پر کچھ اب بعد ہمیں ایسا ساتھ میں چلتے ہیں چاہاں کوئی سابی سبجیکٹ ہو ہم کئی بھی کسی بھی پرکار کی سبجیکٹ میں ادین کر رہے ہیں لگ بگ 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 اب بعد ہم آنے ہی ہمیں ایسا ملتے ہیں تو جیسے بات کریں ہم بات کی تو پومولوجی لیکن پومولوجی کا ابھی ہمیں ادین نہیں کرنا اب بعد ہے اس لیے میں بتا رہا ہوں پومولوجی تو پومولوجی انگلیس میں لکھنے پر بائی آئے گا پیچھے تو کس واسا کا سبدوں میں چاہیے گریگ واسا کا پرانت ہوئے اس میں نہیں ہے یہ کس واسا کا سبد ہے لیٹن واسا کا سبد ہے کیوں کیوں یہ دو سبدوں میں کرونا پومولوجی یہ کیسے کیوں لیٹن واسا کا سبد ہے یہ آگے ہم جب پومولوجی پڑھیں گے اس کے بعد ایک اور جو عباد کی بات کر رہا تھا وہ لیکن کلچر یہ لافت بار ہے یہ بھی دو سبدوں سے ملکر بنا ہوگا ہے پرانت ہو جیسے لیکن کلچر کلچر آ رہا کس واسا کا سبد دونا چاہیے لیکن واسا کا پرانت ہو ایسا نہیں ہے یہ کس واسا کا سبد ہے گریگ واسا کا یہ بھی تو سبدوں سے ملکر بنا ہوگا ہے یہ کیوں گریگ واسا کا آئی ہے جب لیکن کلچر ہم پڑھیں گے جب آگے ہم آپ کو بستارپور بات بتائیں گے ٹھیک ہے اب ہم باپس چلتے ہیں ہماری اگری کلچر اگری کلچر کس واسا کا سبد دونا چاہیے ٹھیک ہے نوستے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اس کی سب کی اگر اگری یا پھر اگر ایک دوسرے کے پریاواتی سبت ہے اگری پیچھے کیا کلچر یہ دو سبتوں سے ملکر بنا ہے اگری کا مطلب ہوتا ہے مردہ اگر یا اگری کلچر کا مطلب ہوتا ہے پربندن مردہ کا پربندن کنٹائیں کیا ہے اگری کلچر ہے جو لیٹن واسا کا سبد ہے اور یہ دو سبدوں سے ملکر بنا ہو ہے اگری پلس کلچر یا اگرا پلس کلچرہ اگر کا مطلب ہوتا ہے مردہ اور کلچر کا مطلب ہوتا ہے پربندن کرنے ہی دوستو اب بات کرتے ہم اس کی پریواسا کس کی بات کرتے ہیں پریواسا دیکھو پریواسا کسی بھی چیز کی سنچپت روپ ہوتا ہے جو بڑا پارٹ ہوتا ہے اس کو سنچپت روپ نہ پرستیو کرنا ہی کیا ہوتا پریواسا ہوتا تو دیکھو الگ الگ بیگ جانے کو انہیں الگ الگ پریواسا جیئے تو میں آپ کے لئے کچھ پریواسیں یہاں بتاؤں ہوں ٹھیک ہے تو دوستو سب سے پہلے ہمیں اگری کا چلیے کرسی بھی جان کی پریواسا کی بات کریں تو کرسی تکا کرسی سے سمبر ہیں کرسی تکا کرسی سے سمبر جاتا کود بابوں کا کھرسی بھی جہاں ھیں یا ھیں ، مام کھرسی ھ شوئی مام کھرس ھیں کھedel exam ویجیان کی ویسا کا ہے ویجیان کی ویسا کا ہے کسی ویجیان ویجیان کی ویسا کا ہے جس میں بسال اتبادن کے سبی پہلیوں کا کس کا جس میں بسال اتبادن اتبادن کے ویبن پہلیوں کسی ویجیان کی ویجیان کی ویسا کا ہے جس میں بسال اتبادن کے ویبن پہلیوں کو سامن کیا جاتا ہے وہ سامن کیا جاتا ہے تتا اس کے ساتھ ساتھ اس سے سمبندت کسو پالن مدو ماب کی پالن بانی کی کا دیا جاتا ہے تتا اس کے ساتھ ساتھ بانی کی مدو ماب کی پالن کسو پالن کابیہ جن کیا جاتا ہے کیا کلاتا ہے کسی ویجیان کلاتا ہے بانی کی سہی تو کرسی ویجیان بنایا ہے یا اگری کلچر بنی ہے پرنتو یہاں پر ہم بانی کی کو اس لیے دون رہا ہے کیا کی جو بانی کی ہے بانی کی میں سے جو پیڑ پودوں کو پسل پھانے کے روپ میں پیور میں لیا جاتا ہے ان پیڑوں کا بھی بیچ میں ہم ادین کرتے ہیں کیسے ان کو چین کر کے کس پرکار پسل کے روپ میں ہوگایا جاتا ہے اس لیے ہم بانی کی کو یہاں پر دے رہے ہیں تو یہ ہوگئی ہے اگری کلچر جو لیٹن بہہسہ کا سامتے دو سابدوں سے من کر بناتا ہے اگری پلس کلچر اگری کا ارتہ اتاڑ مردہ اور کلچرہ کا مطلب یا کلچرہ کا مطلب اتاڑ پرمیل کرتا پری بہہسہ کی بات کریم نے کرسی کتا کرسی سے سمبند تو دباغوں کا بس پردین کرنا ہی کیا کرنا تھا کرسی ویجیان کہلاتا ہے اس کے بعد اگری پری بہہسہ کتا کرسی ویجیان کی بہہسہ کا جس میں کرسی ویجیان ویجیان کی بہہسہ کا جس میں فسل اتپادن کی بہمن پہلیوں کو سامل کیا جاتا ہے کتا پانی کی یا بندوکہ کی بادن پس اتپادن کا بستردن کیا جاتا ہے کیا کہلاتی ہے کرسی ویجیان کہلاتی ہے ٹھیکے دوستو اس کے بعد بات کرتے ہیں ہم اس کی براہن یا اس کی ساکھان کیونکی یہ بہت بڑا برسکر چیز ہے تو اس کے بھی الگ الگ بارٹ ڈیوائیڈیٹ ہیں تو اس کی ساکھاؤں کی بات کرتے ہیں اس کی ساکھاؤں کی بات کرتے ہیں ٹولت لیول پر کس پر ہوتی ہم ٹولت لیول کا ویڈیو اپ لوڈ کر رہے ہیں تو بار می لیول پر ہمارے جو کٹسی بگیاں کی خوستک ہے اس میں بار می لیول پر جو ساکھاؤں دے رکھی ہیں ہمارے مکہ روپ سے تین ساکھاؤں کا اگرین کیا جاتا ہے کتنی ساکھاؤں کا تین ساکھاؤں کا تین برانچ کا اگرین کیا جاتا ہے دمار ایک اگرون دمار دو اور کی اگرین کیا جاتا ہے اس کے بعد آتی تین ساکھاؤں کا اگرین کیا جاتا ہے سبت کی بات کر رہے تو مائی آرہ کس بارسہ کا سبت ہوگا گرگ بارسہ کا سبت ہوگا ٹھیک ہے دوستو اگرونومی اس کی بات کر رہے تو یہ دو سبتوں سے مل بنا ہوتا ہے اگرون پلس نوم اگرون کا مطلاق ہوتا ہے خیت اور نومس کا مطلاق ہوتا ہے پھر مل کرنا ٹھیک ہے کیا ہوتا ہے ایگروز پلس نومس یہ دو سابدوں سے بن کر بنا ہوئے ایگروز کا مطلب ہوتا ہے یہ تو نومس کا مطلب ہوتا ہے پھر بندر کرنا ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد ہم اس کی پریواسا کی بات کریں پریواسا کی بات کریں تو اسی بیگن کی بحث آ کر جس کے انترگت خاددان پسنے خاددان پسنے تلینی پسنے ڈالینی پسنے نگڑی پسنے اور رے سے والی پسنے اتیادی کا بستر جدین کیا جاتا ہے ایگرونومی یہ ساتھ سے بگیا کہہ لاتا ہے خاددان پسنے تلینی تلینی پسنے تلینی پسنے تلینی پسنے ایک کھانے ہوگئے ایک بنا کھانے ہوگئے جیسے ار این ڈی کا تلینی جس کو ہم کاتے نہیں ہیں پھر بھی آتاک اس میں تلینی تلینی پسنے سوابین ہیں سر سویں اس کے بعد دالوں کی بات کریں کھانے ہوگا یہ نگدی پسنے آپ کو کئی پریواسان ملتی ہوگی نگدی پسنے ہوگی جنہیں بیچ کر پیسہ کماتے ہیں سیدھے بیچ کر پیسہ کماتے ہیں نگدی پسلوں کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو ترند کھیت میں سے کٹ کر بیج دیا جائے وہ ہی نگدی پسل ہو ایسا نہیں ہے نگدی پسل کا مطلب ہوتا ہے اس کو اپنی سامانے کسان ہوتا ہے وہ سامانے بات برن میں اس کو بھنڈارت نہیں کر سکتے اس کو ترند بیجنا ہی پڑتا ہے اسے نگدی پسل کہتے ہیں جیسے کہ محضور آلو 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 اس کو سامانے ستتی پر ہم زیادہ دنوں تک بھنڈارت نہیں کر سکتے اس لیے ہم سیدھے کیس سے بیجنا پڑتا ہے اس کو ہم سامانے ستتی پر بھنڈارت نہیں کر سکتے اس کو بھی بیجنا پڑتا ہے ٹھیک ہے نہیں تو خراب ہو جائے گا اس کے بعد یہ ایک ریسے والی پسل ہے اگر اس کے زیادہ دنوں تک ہم سامانے ستتی پر بھنڈارت کریں گے تو اس کا ریسہ خراب ہو جائے گا اس کا خراب ہو جائے گا اس کا خراب ہو جائے جس کارا وہ صحیح باہر سے نہیں بچے گی ٹھیک ہے تو اب دیکھو آلو آلو نگدی پسلوں میں آرہا یعنی کی اگرونومی میں اس کا دین کیا جاتا ہے پر آلو ایک سبجی ہے اس قرنے سے اورٹی کلچر میں ہی پڑا جاتا ہے تو سبجی ہونے کے قرنے سے اورٹی کلچر میں تو پڑا جاتا ہے پر اس کو اگرونومی میں کیوں پڑا جاتا ہے تو دیکھئے اگرونومی میں اس کو اس لیے پڑایا جاتا دیکھو جس میں سب سے زیادہ جو بھوڈن کی روپ میں کھائی جاتا ہے وہ مکہ بھوڈن کی روپ میں جو کھائی جاتا ہے وہ کیا ہے پورے بھوڈن کی بات کرنے ہم نمبر ایک پر نمبر دو پر بات کریں ہم شاوال یعنی کی دھان اس کے بعد نمبر تین پر بات کریں ہم مکہ اور نمبر چار پر بات کریں آلو یعنی کی بس میں سب سے زیادہ جو مکہ بھوڈن کی روپ میں کھائی جاتا ہے وہ گہوں ہیں گہوں سے سب سے زیادہ لوگ پیٹ بڑھتے ہیں گہوں سے بنے اتبادوں سے پیٹ بڑھتے ہیں اس کے بعد چاوال ہے اس کے بعد مکہ اور اس کے بعد آلو دیکھو آلو مکہ ہو جانا ہے یعنی کی اپنے تو دیکھو آلو کو سبجی یا چپس بنانے کے روپ میں کام میں لیتے ہیں یعنی کی ہم آلو سے ہی پیٹ نہیں بڑھتے ہیں آلو پر ہی نر بڑھ نہیں ہیں پر کچھ دیس ایسے ہیں جن میں صرف اور صرف آلو یہ آلو سے ہی پیٹ بڑھا جاتا ہے جیسے آپ نے سنا ہوا آئے رہے ہیں اٹھارہ سو پہنٹالیس میں آلو کے پچھے تیز ایسے آلو کی پسل بلکل نشٹ ہو گئی تھی جس کارن یہاں سے آجاروں لوگ آلو کے ختم ہونے سے آلو کی نشٹ ہونے سے موت کی نیند سو گئے یعنی کی محمود کے وہ جن آلو تھا اگر ہمارے بھارت دیس میں جیسے ہمارو ٹامات اگر ٹامات رکھے اگر ٹامات رکھے ایک سار دو سار پیدان ہی ہوتے تو اس کا ملاب ہوتے ہیں بھوکے ماریں گے نہیں جہوں کائیں گے چاول کائیں گے مکہ کائیں گے اور بھی چیزیں آلو بھی کائیں گے پر ٹامات مکہ بوجن نہیں ہے اپنا ٹھیک ہے اسی پرکار اور بھی دیس ہیں جن میں آلو کو مکہ بوجن کی روپ میں کائی آتا ہے آلو دن کا جیوان ہے اپن سمبھو نہیں ہو پا تھا کیوں وہاں پر ان پسنوں کو مکہ بوجن کی روپ میں نہیں کہا جاتا ہے اس لیے آلو کو اگرونومی میں پڑھا جاتا ہے ٹھیک ہے دوستو اب بات کرتے ہم اگرونومی کی پریباس ہے ایک بات کرتے ہیں تو کٹسی ویڈیاں کی بیہث آکا جس کے اندر کا خادان پسنے، تلانی پسنے، دلان پسنے، نگدی پسنے، پریسے والی پسنوں کا پربندہ بات کرتے ہیں اگلی بات کرتے ہیں اگلی بات کرتے ہیں اور دی کلچر یہ بھی دو سبتوں سے مل کر بنا ہوا ہے اور دنس پرس کلچر دو سبتوں سے مل کر بنا ہوا ہے کلچر کس باسا کا سبت ہے لیٹن باسا کا سبت ہے یہ لکھت نہیں ہے، اور دس کا مطلب ہوتا ہے اگل دان کلچر کا مطلب ہوتا ہے وہیں پربندن کرنا، ٹھیک ہے اگل دان کا پربندن کرنا کیا ہوتا ہے؟ اورٹی کلچر ہوتا ہے اب بات کریں اس کی ریٹی نیسن یا جس میں کس کس کا ادھین کیا جاتا ہے، فل سبجیاں اللہ رو لہن رو رو لہن رو یا سوبہ کاری پالب سوبہ کاری پالب یا بلک بڑھن سب دیکھو بات کریں پھل فل سب دیکھو اپنی Jesus کے ایک نانچے块 کاری پاتے چیزۗ وہ Preface اسجے پہلہ سب دیکھو مدید سب کاری پاتے چیز سب دیکھری سب دیکھو ہم animal husbandry animal اس کا مطاب ہوتا پسو husbandry husbandry دیکھو پتنی اپنے پتی سے جو husband کہ دیئے وہی husband ہے وہی سابد ہے پتنی اپنا husband بولتی ہے اس کا مطلع ہوتا ہے اس کی دیکھ ریک کرنے والا اسی پر کہہ یہاں husband کا مطلع ہوئے اپنے پسموں میں بھی کیا پسموں کی دیکھ ریکھنے والا ہی husband اس لیے اینی والا husband ٹھیک ہے دیکھ رہے پسموں کی دیکھ ریکھ کرنے والا یہ اینی والا husband اس لیے اس کی کہ بولتے ہیں اینی والا ہز بینٹ پسموں کو دیکھ ریکھ کرنے والا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم بات کرے آگے تو دیکھئے ہم اینی والا husbandry میں کس کا اندین کرتے ہیں تو اینی والا husbandry میں ہم صرف انہی کا اندین کرتے ہیں جو کھرسی سے جوڑو دیتے ہیں کس سے جوڑو دیتے ہیں کھرسی سے جوڑو دیتے ہیں جیسے مال لوگ بیل ہے گھائی گھائی کھرسی سے جوڑو دیتے ہیں کھرسی کارویوں سے جوڑو دیتے ہیں ٹھیک ہے تو کس میں اندین کریں گے اینی والا ہز بینٹی میں کھرسی کارویے گھائی 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 تو صرف انہی پشموں کا اسمہ اندین کرتے ہیں جو کس سے جوڑو دیتے ہیں کھرسی سے جڑو دیتے ہیں اس کی پریویاسہ یہ definition کی بات کریں تو کھرسی بھی جان کی بہت جس کے اندرگر پشموں کے آواز بھوزن، جنن، اتکیادی کا پربندن یا اوچد پربندن کیا جاتا ہے تو بسرت عددین کیا جاتا ہے کیا کہلاتی ہے اینی ملازمنٹ کی کہلاتی ہے ان سبی جو ہم نے پڑھائے یا موٹا موٹا پڑھائے انٹروڈیکشن پڑھائے ان سبی کے بارے میں جو دیپی باتیں جو اندر تک یہ ہیں کہ کون سا سب جایا ہے کیسے تو انہیں سبی چیزوں کے بارے میں ہم آگے بات کریں گے جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جائیں گے سبی کے بارے میں ہم بسترت روپ سے جانکاری پھر آپ کو دیتے جائیں گے ٹھیک ہے دوستو آج کیلئے اتنا ہی دھرنے بات